اچھا جی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سیفٹی افیسر کے ڈاکومنٹس پر مشتمل ہے کہ ایک سیفٹی افیسر کے پاس ریکارڈ کیا ہونا چاہیے ایک سیفٹی افیسر جب کسی جگہ پر جوائن کرنا چاہتا ہے اپنی نوکری شروع کرتا ہے تو اس کے پاس ریکارڈ کیا ہونا چاہیے یہ انتہائی ضروری ہے دیکھیں جب آپ کسی جگہ جوب کے لیے جائیں گے تو مختلف معاملات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں مثال کے طور پر بہت بڑا سسٹم ہے اگر بہت بڑا سسٹم ہے تو وہ پہلے سے ہی اسٹیبلش ہے پھر آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہاں میں آپ کو صرف ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے لوگوں کا ہلمٹ چیک کرنا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ گلوز پہرنے ہیں اپنے سیفٹی ہولز پورے کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں یہ جو بھی آپ کو ڈیوٹی دی جائے گی یا آپ نے جناب سلنڈر چیک کرنا ہے آپ نے کیمرے چیک کرنا ہے کوئی بھی جو آپ کو ڈیوٹی دی جائے گی آپ صرف اسی پر عمل کریں گے باقی نظام کو نہیں چھینڈنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر آپ کسی ایسے سسٹم میں جاتے ہیں جو بھی اسٹیبلش نہیں ہے یا جس میں آپ کو ہیڈ کی ذمہ داری دی جاتی ہے یا جس میں آپ کو کوئی اہم ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ وہاں پر سب سے پہلے آپ اپنا ڈاکومنٹیشن جو اپنا ڈاکومنٹس ریکارڈ ہے اس کو پورا کریں گے جس وقت ہم جوائن کرتے ہیں جوائن کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک ذمہ داری لیتے ہیں اگر ہم ہیڈ ہیں یا ہم انچارج ہیں یا ہم افیسر کی سیسے جا رہے ہیں یا وہاں پر پہلے سے مجود کوئی نظام نہیں ہے دونوں چال سے ہو سکتے ہیں اگر پہلے سے مجود نظام ہے تو ہم نے گیا گنا ہم نے چارج لینا ہے اب چارج لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے ایک سٹاک ریجسٹر ہوگا میرے جو سیفٹی کنٹرول روم کا جس میں کہ میرے پاس جو جو سمان آجتاک ایشو ہوا ہے اس کی جٹیل ہوگی جو سمان ہمیں دیا گیا ہے ہمارے پاس لینڈرز ہیں چائے وہ ہمیں فٹ کیے ہوئے ہیں سیفٹی باکس ہے وہ کسی ادارے کو بھی دیا ہوئے لیکن ایک کارڈ مجود ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے کہ ہم چارج لیتے وقت سب سے پہلے ان کا سٹاک ریجسٹر چیک کریں گے یا جو ڈیٹیل ریجسٹر ہے وہ چیک کریں گے اب اس میں ہم سمان کو پورا کریں گے یہ یاد رکھیے گا اگر آپ سمان پورا کر کے نہیں لے رہے تو کل کو آپ کو جوگ چھوڑتے وقت یا وہاں سے جاتے وقت آپ کو وہ سارا پورا کر کے دینا پڑے گا لہٰذا آپ نے سمان کی پوری لسٹ بنا لینی ہے سمان کی جو لسٹ بنی ہوگی پہلے سے مجود آپ کہیں گے اور اس پہ لکھیں چارج لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں لکھوں گا کہ میں فلاں بندے سے چارج لے رہا ہوں اور اس دوران اس نے مجھے یہ دو تین ریجسٹر دیئے ہیں ان ریجسٹر کے اوپر سو یا دو سو یا تین سو یا دس یا بیس سرینڈرز کا ریکارڈ ہے فسٹڈ باکس ہے ماسک ہے گوگلز ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مجھے اس سے ہینڈ آور ہو گئی ہیں میں نے ان کو وصول کر لیا ہے اس پہ میرے سگنیچر ہوں گے جو پہلا سیفٹی افیسر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے سگنیچر ہوں گے اور جو وہاں کا ایڈمن افیسر یا کوئی ہیڈ ہے یا جو آپ کا ان چارج ہے اس کے سگنیچر ہوں گے وہ تمام ریکارڈ ہمارا اس کے اوپر آجے گا ہمارے سگنیچر ہوں گے وہ ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا کل کو جب ہم جوپ چھوڑنے لگیں گے یا ہم پہ کوئی الیگیشن لگے گا کوئی الزام لگے گا کوئی بات ہوگی کوئی ایڈمن افیسری کہتا ہے یہ آپ کو تو ہم نے دو سو سلنڈر دیا تھے وہاں پہ سو مجود ہے آپ کہیں گے نہیں جی یہ دیکھیں ریجسٹر کی اوپر میں نے سو گھنے تھے میں نے لکھا کہ میں نے سو مجود کی ہے میں انہی کا ذمہ دار اس دوران میں اگر چیز گم ہو جاتی ہے یا چیز چوری ہو جاتی ہے یا چیز ضائع ہو جاتی ہے اس کا ایک علاق طریقہ کار ہے اسے ہم وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے لیکن سمپلی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے چارج لینا ہے چارج لیے ہم نے ہم نے تمام چیزوں کو گنا کبھی بھی جلد بازی میں چارج نہیں گنا مثال کے طور پر ایک دوست ہے وہاں کا کوئی اور بندہ وہ گئتا سر دیکھیں میں نے چیزیں پوری کی ہوئی ہیں آپ ٹینشن نہ لیں آپ چارج لیں آپ سائن کر دیں میں زمدہ ہوں اسے کو تم سائن کرو تمہارے سائن کو دیکھ کے میں سائن کر دوں گا کہ اس کی زمدہ داری پر اس بندے نے سارا ریکارڈ گل لیا ہے اس نے سارا کچھ چیک کر لیا اس کی زمدہ داری پر میں چارج لے رہا ہوں لہٰذا چارج لینا ایک بڑا اہم زمدہ داری ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ نے جانا ہے تو چارج دے کے جانا ہے ایسے دورہ چھوڑ کے نہیں جانا اگر ہیٹ ہیں تو اگر ان چارج ہیں تو اور اگر آپ کوئی لوکل ورکر ہیں وہاں پہ بہت بڑے سسٹم کا قصہ ہے تو آپ نے چارج دینا کا مسئلہ سے ہوگا جو آپ کو دو چار چیزیں ایشو کی ہیں وہ واپس جمع کروائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنی کلیرنس رپورٹ لے کے جائیں کہ جی میرا کوئی میرا ساب کتاب نہیں ہے میرا کوئی سسٹم نہیں ہے بلکہ ایکسپیننس لیٹر لے کے جائیں تاکہ ایکسپیننس لیٹر وہ تب بھی جاری کرتے ہیں جب اس کی کلیرنس ہو چکی ہوتی ہے تو یہ ساری کلیرنس سلپ ساب نے سنبھال کے بھی رکھنی ہے یہ چیزیں آپ کے پاس ریکارڈ میں ہونی چاہیے اپنے موبائل سے پکچر لینے آج کل تو بڑا جدید سسٹم ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے یعنی چارج ہم نے لے لیا اور اس کے بعد ہم نے جو ریکارڈ اپنے سیٹ کرنے ہے ان میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے سٹاک ریجسٹر کہ ہمارے پاس ٹوٹل کیا آ چکا ہے اس میں دو ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو استعمال ہو جاتی ہیں مثلا پینسلیں آئی ہیں وہ استعمال ہو گئی ہیں لیکن لکھے ہیں ان کو ریکارڈ میں رکھے ہیں ان کو وہ آئی ہیں وہ کنٹریومر بل چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سسٹم میں حصہ ہے اس کے لابے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سیو پڑی ہوئی ہیں چیز خراب ہو جائے ٹوٹ جائے ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ جب آپ کا ریکارڈ چیکیئے تھے جی سرنڈر ٹوٹ گیا جی ضائع ہو گئی استعمال ہونے والی چیز ان ہوگی استعمال کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سٹاک ریجسٹر بنا لیا اگر پہلے نہیں مجود تو آپ نیا بنا لیں اگر پہلے مجود ہے تو اس کو چیک کریں سٹاک ریجسٹر کے اندر یہاں پہ آپ کی بک میں یہ چیز دی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو ریجسٹر ہے اس میں نمبر شمار ہوتا ہے اس چیز کا نام ہوتا ہے اس کا ایک کوڈ لگانے اگر آپ نیا اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس کا ایک کوڈ لگانے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوڈ لگانے کے بعد اس کو تاریخ انٹری ڈالنے کہ میرے پاس یہ چیز کب آئی کہ اگر وہ چیز میں نے آگے کسی کو دے دی ہے تو کہاں گئی وہ مثال کے طور پر اس ریجسٹر کے بعد ایک آلات کا ریکارڈ ریجسٹر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سلنڈر فلان ڈپارٹمنٹ کو دے دیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا نام لکھ دیں کہ یہ آؤٹ ہو کر میرے پاس سے یہ وہاں چلی گئی ہے اس ریجسٹر کے اندر اس کا ریکارڈ ہوگا اچھا جی اس کے بعد اگر یہ مطلب جو ریجسٹر ہے اس کے اندر پھر پوزیشن ہوگی اس کی اگر میں نے اپنے دفتر میں لگایا تو میں لکھ دوں گا جناب یہ فلان جگہ پہ لگایا ہے ٹھیک ہے نا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاری کیا ہے تو میں لکھ دوں گا کہ یہ فلان جگہ پہ گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے انعابہ اس کے بعد ایک نیا ریجسٹر ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں سیفٹی الات کی انسٹالیشن ریجسٹر ہے کہ ان چیزوں کو کہاں کہاں فٹ کیا گیا ہے اگر ہم نے ہمارے پاس میٹل ڈیٹیکٹر تھے ہم نے سکیورٹی گارڈز کو دے دی ہیں ہم اس کا بائی نیم لکھ رہے ہیں کہ فنان سکیورٹی گارڈز کو ہم نے یہ ایشو کیا ہے اگر وہ فرس کریں کوئی ڈائنگ ڈپارٹمنٹ ہے کوئی پیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم نے چار لگایا ہے جی اس میں ہم لکھیں گے کہ کوڈ نمبر سی مطلب جیسے سٹاک ریجسٹر کے لیے ہم ایس ٹی لکھ دیتے ہیں کہ سٹاک ریجسٹر کا ٹھیک ہے اسی طرح جو الات کی فٹنگ ریجسٹر ہے اس میں ہم ایف ٹی لکھ دیتے ہیں فٹنگ سے جو بھی اپنا کوڈ بنا لے یہ کوئی محاورہ کوئی قانون نہیں ہے یہ آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم اس چیز کا سب سے پہلے نمبر سمار دیں گے کہ نمبر سمار اس کا پھر اس کے بعد چیز کا نام دیں گے پھر ہم اس کے بعد اس کا جو ہے وہ الات کا نام جو بھی آگیا اس میں اس کے بعد اس کی فٹنگ کی جگہ بتائیں گے کہ یہ کوڈ والی چیز فلان جگہ پہ فٹ ہے ہماری ٹھیک ہے پھر اس کے ایکسپائری ڈیٹ بھی ہم ساتھ لکھ دیتے ہیں جو چیزیں ایکسپائر ہونے والی ہیں کہ یہ چیز سال بعد ایکسپائر ہو جائے گی تاکہ جو نیا بند آئے وہ صرف ریجسٹر سے دیکھ کے ریجسٹر سے دیکھنے کے بعد وہ اس کو ایکسپائر کر دیں گا لو جی ٹھیک ہے اس کی ریفلنگ کروائیں یا اس کو چینج کر دیں یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو ریفل ہو جاتی ہیں ان کے آگے لکھتے ہیں کہ ریفل نہیں ہو سکتی وہ ایکسپائر ہوگی اس کو ضائع کر کے نئی چیز فٹ کریں یاد رکھے گا یہ ہمارے ہتھیار کی طرح ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے ہتھیار ہیں ہمارے ٹولز ہیں جس میں کہ ماسک ہو گیا ہمارے گوگلز ہو گئے ہمارے ائر مف ہو گئے ہمارے جو بلینکٹ ہو گیا جو فائر بلینکٹ ہے اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی علاعت ہیں ہمارے سلنڈرز ہو گئے آگ بجانے والے اس کے علاوہ جو ہمارے بالٹیاں ہو گئیں یہ سارے ہمارے ٹولز ہیں اگر ایک بھی ٹول خراب ہو گیا تو وہ تباہی کو روک نہیں سکتا اگر ایک بھی ٹول ہمارا موقع پہ کام نہ آیا اگر فرض کریں جی آپ کہتے ہیں جی گن بلکل ٹھیک ہے لیکن جو گولی کو چلانے والی پن ہے وہ ذرا خراب ہے اس لئے گولی نہیں چلتی تو کیا وہ ساری گن کا فائدہ ہے آپ کے سارے ٹولز سے ہی ہوں گے تو آپ کا نظام چلے گا آپ نے ٹولز کی چیکنگ کے لیے ایک ڈیٹ مگر گیا چیکنگ جسٹر بھی منا دیں گے کہ لوہ جی آج میں نے ان چیزوں کی ساری کی چیکنگ کر لیے اب اگلی چیکنگ میں نے دو مہینے کے بعد کرنی ہے آپ ایک ایک ٹول کو پکڑ کے سیٹ کریں چیک کریں دیکھیں اگر آپ کا سننڈر ہے اس کی پریشر گیج چیک کریں کہ پریشر پورا ہے اگر پریشر کم ہے تو کوئی پریشنی والی بات نہیں کوئی بھی ٹیکنگ میکینکل فارٹ آ سکتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا آپ اسے چینج کرنے اسے ریفیل کروا دیں کیونکہ رسک جان بچانے کے لیے اور بہت سارا دیکھیں اگر تھوڑی سے آگے لگی انہیں شاڑ سر کڑ ہوا ہے تو ایک سننڈر آپ کا دو سور روپے کا مٹیریل استعمال کر لیں گے لیکن اگر اس کو نہیں کنٹول پائے بھی تو اس شاید دو کروڑ روپے کا نقصان کرتے گے اور جو جانی نقصان ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے لہٰذا آپ نے اس چیز پہ بھی خاص کیا رکھنا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا سیفٹی آلات ریجسٹر ہے اس کے بعد شکایت ریجسٹر ایک سیفٹی فیسر کے پاس ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں ہم نے دیکھا فناہ بندہ ہیلمٹ نہیں پہن رہا ہم نے لکھ کے لگایا تھا کہ یہاں بھی ہیلمٹ پہننا ضروری ہے یہاں پہ کیمیکل کا کام ہوتا ہے دوستانے پہننا ضروری ہے گوگلز پہننا ضروری ہے گوگل اور عام اینک میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عام گلاسز جو ہوتے ہیں یہ اپن ہوتے ہیں جبکہ جو گوگل ہے وہ بند ہوتی ہے تاکہ کوئی گیس یا کوئی چیز اس کے اندر نہ جا سکیں اچھا گوگلز پہن سکتے ہیں جو بھی چیزیں پہ بندی تھی وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس شکایت ریجسٹر کے اوپر لکھا کہ جناب یہ چیز ہے اور ایک اس کی پرچی بنا کر اس میں ہم نے ہیڈ کو اطلاع دی دی کہ جناب ہم نے اس کو یہ وارنگ دی ہے آپ اس پر ایکشن لیں کوشش کریں فساد سے بچیں ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم خود لڑنے بیٹھ جائیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا اس کے بعد یہ شکایت ریجسٹر بھی بہت لازمی ہے آپ نے اس میں بھی اس کا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے اس کے بعد ایک تجاویز ریجسٹر ہے جو ہم اپنے ادارے کی بہتری کے لیے تجاویز دیتے ہیں آنرز کو تجاویز دے رہے ہیں مالک کو تجاویز دے رہے ہیں سینئرز کو تجاویز دے رہے ہیں کہ جناب اگر یہاں پہ دیکھیں نا کہ مسال اکولیکٹیکل ایکپیپمنٹس ہے وہاں پہ ہم نے ڈی سی پی سلنڈر لگایا ہوا تھا ہم اسے کہتے ہیں یہ تو اگر سپریس پہ کر دیا ہے تو آگے تو بھج جائے گی لیکن اس کی صفائی گون کرے گا اس کے اوپر سے وہ سرکڑ کے اوپر جو وہ جم جائے گا وہ نفسان تو اس کے لئے آپ کاربن اپسیل سلنڈر استعمال کریں اگر ہمارے پاس وسائل زیادہ ہے تو ہم ہیلو ٹران سلنڈر استعمال کریں ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے سارے ان کا مشورہ دیتے رہے ہیں اس کو بھی لکھنا آپ نے کہ آج میں نے یہ مشورہ دیا ان سب کے ساتھ ایک فائل ہو گیا آپ کی کہ یہ میں نے اس کی ایک کاپی بنالیں مشورہ دے کے اس کی کاپی لے آگے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کا ریکارڈ ریجسٹر میں لکھنے اس کے بعد یہ سیفٹی ٹریننگ ریجسٹر ہوتا ہے یہ بہت اہم ایشو ہے کیونکہ ہم اکیلے ہی سب کی جان نہیں بچا سکتے ہم دوسروں کو بھی ٹریننگ کر جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہمارا ایک بقیادہ ٹریننگ کا ٹاپک ہے سیفٹی انڈسٹری ٹریننگ کے نام سے کہ جو ہم نے انڈسٹری کا لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کرنا ہے کہ انہیں بتانا ہے کہ جناب آگ سے بچاؤ کریں اگر آگ لگ جائے تو یہ کریں اگر حادثہ ہو جائے تو یہ کریں اگر کوئی بندہ گر گیا ہر جگہ تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ارساتھیوں کی مدد شروع کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہیلمٹ کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے لئے کئی طریقہ کار فارمل ایجوکیشن ہے پراپیگنڈ ایجوکیشن ہے یہ ہماری ڈیٹیل ایک علاق پورا چپٹر موجود ہے تو یہ جتنی ہم نے ٹریننگ دینی ہے ہم نے ان کے بارے میں پورا ریکارڈ رکھنا ہے تو اس میں مزید ہمارا ایک آؤٹ ریجسٹر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جگہ سے اپنے ادارے سے باہر نکلتے ہیں ہمیں کئی کام ہو سکتے ہیں ہم کسی جگہ ٹریننگ لینے کے لیے جا سکتے ہیں ہم کسی جگہ پہ کوئی ہیلپ لینے کے لیے جا سکتے ہیں ہم کسی جگہ انفرمیشن لینے کے لیے جا سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا آؤٹ ریجسٹر نچی ہے جس پر ہم تمام معلومات لکھتے ہیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں کتنے بے جا رہے ہیں اور میری جگہ پر یہ بندہ نامزد میں کر کے جا رہا ہوں یہ لازمی ہے اپنی جگہ پر کوئی نوں کو بندہ نامزد کر کے جائے کوئی حادثہ ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اس کے بعد مہمان یہ ہے انسپیکشن ریجسٹر آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آتے ہیں کچھ چیکنگ کرنے آتے ہیں وہ ہماری تعریف کرتے ہیں وہ بہت اچھا گام ہے آپ اس کو یہاں پر اپنے کمنٹس لکھ دیں وہ اپنے تاثرات اس پر لکھے گا تو کل کوئی تاثرات آپ کی ایک قسم کے ایکسپیرینس میں شمار ہوگا آپ کی شان میں شمار ہوگا آپ کی کارکردگی میں شمار ہوگا کہ یہ دیکھیں اس کی فوٹوکاپی اپنے پاس رکھیں کہ جب میں جب کام کرتا تھا تو مجھے یہ لوگوں نے میرے بارے میرے مارکس دی ہیں تو یہ تمام ریجسٹر آپ کے پاس ہونے انتہائی ضروری ہیں اگر یہ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے سسٹم کو کور کر سکتے ہیں تو سیفٹی اوفیسر ہونے کے ناتے اگر آپ کہیں جاتے ہیں اگر ہے مجود تو بہت اچھی بات ہے نہیں مجود تو بنانے کی کوشش کریں اور اگر آپ جونئر ہیں تو پھر کسی سے پنگا لینے کی کوشش نہ کریں بڑے سسٹم کو چھنڑنے کی کبھی کوشش نہ کریں البتہ مشورہ دے دیں ان کو کہ سار اگر ہم یہ ایسے ریجسٹر ایک بنالیں ہم یہ ریجسٹر بنالیں یہ سات ریجسٹر ہیں آپ کے لئے اگر یہ سات ریجسٹر آپ کے بنے ہوں گے تو آپ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے کبھی بھی دس سال بعد بھی کوئی اٹھ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کا جو ہے وہ کام اچھا نہیں تھا ٹھیک ہے جی